اسلام علیکم بات کرتے ہیں پریڈکشنز کی مجھے پریڈکشنز کا ویسی بھی بہت چھوکے کہ ڈیٹا سائنس کی دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پریڈکشنز کس قسم کی ہو سکتی ہے دنیا کہاں جا رہی ہے ڈیٹا سائنس کے حساب سے پہلی چیز میں آپ سے پہلے ارس کر چکا ہوں کہ اگلے دس سالوں میں جھوٹ ممکن نہیں رہے گا ہر بندہ فورس ہوگا دیٹا سائنس اے آئی اور مشین لننگ کی وجہ سے کہ وہ صرف سچ بولے آپ کسی شخصیں ملتے ہیں اور آپ بولتے ہیں جی میں جاپان ہو کر آیا تھا ابھی چھوٹیوں کے اندر گرمی کی تو اس کا چشمہ یا اس کی گھڑی یا اس کا فون بتا دے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی ریکارڈ ایسا ایگزیسٹ نہیں کرتا کہ آپ کبھی پاکستان سے باہر بھی گئے ہیں اسی طریقے سے کوئی مولانا صاحب کوئی حدیث سناتے ہیں کوئی واقعہ سناتے ہیں آپ کا فون آپ کی گھڑی آپ کا چشمہ کوئی چپ لگا وہاں آپ کے جسم کے اندر آپ کو بتا دے گا کہ اس کا دنیا کی ہسٹری کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ملتا یا اپنی طرف سے کوئی گھڑی گھڑی بات سنا رہے ہیں دوسرا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سیلپ ڈرائونگ کار دو تین بندوں کو مار چکی ہے بہت ساری ڈیسیشن روبورٹ لیتا ہے دنیا کی سو سے اوپر ایمبیسیز ہیں جو سوشل میڈیا پروفائل اور ڈیٹا کو چیک کرتے ہیں آپ کو ویزا دینے سے پہلے یعنی آپ کسی ملک میں جا کے شادی کر سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا فیصلہ انسان نہیں کر رہا الڈی الگورثمز کر رہا ہے صرف ہمیں پتا نہیں ہے والمارٹ میں نے کام کیا تھا سپر مارکیٹس کے اندر ماسٹر سیسیز کے اندر اب وہاں جا کے جو چیزیں پرچیز کرتے ہیں وہ ہم کنٹرول کرتے ہیں لائٹ سے میوزک سے مختلف چیزوں سے اب جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں آٹومٹک روبورٹک الگورثمز ہوتے ہیں جو آپ کے سی وی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو روبورٹس آلڈی ہماری زندگیوں کا فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ٹیورنگ ٹیسٹ کی منیفیسٹیشن ہماری لائف ٹائم میں ہمارے سامنے ہو جائے گی اس میں ایک چیز سمجھنی ضرور ہے کہ ایولیوشن میں انسان رک گیا نا بندر کہتے ہیں بندر سے شروع ہوئے خیرے تو غیر اسلامی کنسپٹ ہے اب تھوڑی در کے لئے بات سمجھ لیں اکل کے حساب سے کہ انسان امپروف کرتا رہا پہلے غاروں میں رہتا تھا اس کے بعد گھروں میں آ گیا اب بڑے بڑے پلازا بناتا ہے لیکن اس کے آگے کیا لیکن اگر کمپیٹر رہے تو کمپیٹر تو نہیں رکرا سائزان بتاتے ہیں کہ ساٹھ سال پہلے اے آئی کا دماغ چونٹی کے برابر تھا تیس سال پہلے وہ چوہے کے برابر ہو گئی دس سال پہلے وہ بندر کے برابر ہو گیا آج کل وہ چمپینزیز اور اس سے آگے ہوا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگلے دس بیس سال میں ٹیورنگ ٹیس پاس ہو جائے گا تو انسان کی برابر ہو جائے گا لیکن اب کمپیٹرز کو کون رکتا ہے کہ جی انسان سے آگے نہ نکلو یہ سارے کمپیٹرز ملکے جو سپر انٹیلیئنس کریئٹ کریں گے وہ تو کہیں کہ نہیں چھوڑے گی ہمیں سپر انٹیلیئنس میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے ریک کرزویل کو پڑھا ہوا ہے سنگلر یونیورسٹی سے کورس کیے ہمیں تو انشاءاللہ تعالی وقت ملے گا زندگی میں تو اس پر بھی کورس بناؤں گا میں بہت سارے کام کرتا ہوں میری اپنی شدید خواہش یہی ہے کہ سب کچھ چھوڑا کے بس میں سپر پڑھوں کتابیں لکھوں اور پڑھا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے فیملی رسپونسپلریز ہوتی ہیں معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے بعد بندہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن انشاءاللہ جیسے سے ٹائم ملتا رہے گا آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھاتا رہوں گا ہیومنز بی کلڈ بائی کمپیٹرز یہ ہماری زندگی میں اولیڈی ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ الگورتم کی خرابی ہو گئی تو کیا ہو گیا کوئی پلانٹ کے اندر دھماکہ ہو گیا چڑن اوبل کا اپنے واقعہ دیکھا ہو گا اور ہمارے پاس سیل برائیونگ کار سے لوگ مر گئے یہ اولیڈی شروع ہو چکا ہے کمپیٹر ہمارے فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے میں آپ کو لینڈین کی اگزامپل دے چکا ہوں امیگریشن کی اگزامپل دے چکا ہوں یہ بالکل ہو جائے گا کمپیٹرز بھی لائے انسان جب بولے گا جھوٹ تو تو ہم پکڑ لیں گے لیکن جب کمپیٹر جھوٹ بولے گا تو ہمارے فرشتے بھی اس کو نہیں پکڑ سکیں شاید تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جب کمپیٹر ہم سے چیٹ کرنے لگے گا یہ بات میں پچھلے سات سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مریوے لوگوں سے بات کر سکیں گے ہوگا یہ آپ کی فیس بک پروفائل ہے اگر خدا ناکہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو فیس بک آپ کا چیٹ پوٹ ریلیس کر دے گا آپ کی بیوی بچے پوتے نواسے نواسیاں آپ سے بات کریں گے اور وہ چیٹ پوٹ بلکل ویسے ہی جواب دے گا جیسے آپ زندہ ہوتے تو جواب دیتے اور ابھی پچھلے ہفتے مایکروس آف نے اس کے اوپر پیٹرنٹ بھی حاصل کر لیا ہے اور یہ بات پچھلے میں سات سالوں سے بول رہا ہوں اب بات کرتے ہیں اسائیمنٹس کے اوپر اگلے لیکچرز کے اندر ہر دفعے کی طرح اس دفعے بھی آپ کے پاس بہت ساری اسائیمنٹس ہیں اور میں امید کرتا ہوں اس دفعے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے